اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل برد ہیلس کیر اینڈ بریڈنگ تو دوستو ابھی رات کا ٹائم ہے تو دانہ پانی ہو رہا تھا تو میں نے سچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کی جائے موسیلی رات کو ہی دانہ میں چینج کرتا ہوں تاکہ صبح برد جا وہ اٹھتا ہے تو فرش دانہ جو انہیں ملتا ہے تو وہ شوک سے یہ کھاتے ہیں تو بریڈنگ سیزن میں آپ کو اپنے برد کا پورا خیار رکھنا چاہیے ان کے دانہ پانی کا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پوڑ کا جتنا اچھا آپ انہیں کھانے کے لیے دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اچھا آپ کے پاس ریزلٹ آئے گا یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ڈائیٹ کا خاص خیار رکھیں تو دوستو ابھی دانہ ڈال رہے ہیں ہمارے کبیر بھائی اور کبیر بھائی جو ہیں وہ سارے شیڈ کا دانہ جو ہے وہ مینج کرتے ہیں اور ان سے پوچھے ہیں کہ کیا سین ہے کتنی دیر میں یہ دانہ ڈال لیتے ہیں اور اگر کسی دوست نے کمنٹ غلط کیا تو کبیر بھائی غصہ کر لیتے ہیں گھر سے باغ جاتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے سارے شیڈ کو دانہ کرتے ہوئے آپ کو پندرہ سے بیس میں لگتے ہیں اگر دانہ ساو کرنا ہو تو پھر دیر لگتی ہے ورنہ پندرہ سے بیس میں سارے کیجوں میں دانہ لگ جاتا ہے سو سے زیادہ کیجوں میں کمروں میں سو سے زیادہ کھانے جو آپ پھر کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس میں لگتے ہیں بجل ایسا بندہ آنا چاہیے اندر یہ سارے شیڈ کا دانہ جو کر لیتا ہے اور پانی جو ہے وہ ڈالتا ہے یہ ہمارا چھوٹا شہزادہ یہ پانی کا انتظام ان کے حوالے ہے اور جنیسہ جی بھائی پانی کتنی دیر میں ڈال دیتا ہے آدھے گھنے میں سارے ڈالتا ہوں تو میں ورکون سے برتند ہوتا ہوں تاکہ جڑا سیم نہ پھیلے تو اس میں پانی ڈال کے پھاری ہو جاتا ہوں بیس میں مجھے پچیس میں لگ جاتے ہیں پانی میں سو کے جب میں سارے پانی ڈال دیتا ہوں بھائی جان بھائی جان پانی صرف اور کنالیاں میں نے پانچ منٹ میں نکال کے نہ پندرہ منٹ میں صاف کر کے ادھے رکھ دیتا ہوں ٹیبل پر تو دوستو یہ کنالیاں جب ان کی نکل آتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ میں سارا اگلا کام میرا آتا ہے سو فوڈ بغیرہ میں نے بنانا آتا ہے باقی یہ دو میرے کہلیں کے بھائی ہیں جو ساتھ میرے ہیلپ کروا رہے ہیں اور سارے شیڈ کو سنبھالا انہوں نہیں ہوا ہے دانا پانی یہ لاب بیڈز کا رنگ نیکس کا یہ ہی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ لگتا ہے ہمیں یہ دانا پانی جو ہے گھنٹے کے اندر اندر جو ہیں دونوں بھائی کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے میرا کام شروع ہو جاتا ہے کبھی بوکس کو دیکھنا کہ کس کا کیا سین چل رہا ہے کس کے بچے نکل رہے ہیں کن کے بچوں کو جو ہے فوسٹر کرنا سائزنگ کرنا باقی سارے کام جوابوں میں کرتا ہوں یہ بھی کر لیتے ہیں لیکن ابھی انہیں اتنا تجربہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ سارا کام جوابوں میں خود ہی کرتا ہوں تو دوستو ابھی میں دیکھ رہا تھا اپنی گولڈین کو تو ایک گولڈین کی فیمل کو کیلشم کی کمی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کی فیمل کو کیلشم کی کمی ہے یہ دیکھیں جیسی فیمل انڈوں پہ آتی ہے نا تو اس کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھول کے بیٹھ جاتی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اسے ابھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہیں بیمار تو نہیں ہوگی تو ایسی فیمل اگر انڈے بھی دے رہی ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ فیمل کو بھی کیلشم کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے تھوڑے انڈے کیلشم کی کمی بالے دیئے تھے تو ابھی میں اسے کیلشم دوں گا پکڑ کے ایوی فارم کا کیلشم ہے بڑا اچھا لیکوڈ کیلشم ہے اس کے علاوہ اسے میں ڈی نیوٹریکل وغیرہ تو دے رہا تھا لیکن اس کا انسٹنٹ ریزلڈ نہیں مل رہا تو اس وجہ سے ابھی اسے تھوڑا سا پکڑ کے ڈائریک جو ہے میں ایوی فارم کا کیلشم دوں گا تاکہ اس کی کمی پھوری ہو جائے اس کے لیے میرے پاس یہ انسولین کی سرینج ہے اس میں میں کیلشم ڈالوں گا اس سے پہلے اسے اچھے سے ہلا لیں تاکہ کیلشم جو ہے اس کے اندر جتنے بھی چیزیں وہ ساری مکس ہو جائیں یہ دیکھیں دوستو یہ کچھ دوست کہیں گے کہ یہ ڈائریک جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے تو میرے پاس بجن یہ کوئی بھی فیمل جب ایسے کرتی ہے تو میں اسے پکڑ کے ایک دو کترے جاؤں ڈائریک دے دیتا ہوں اس سے بڑی جلدی ان کی کیلشم کی کمی پوری ہو جاتی ہے کچھ دوست اس سے اتفاق کریں گے کچھ دوست وہ نہیں کریں گے تو بھائی جان اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ پھر یہ کریں میں یہ ہی کر رہا ہوں اور میرے پاس الحمدللہ یہ ایک باؤنڈنگ کی وجہ سے کوئی فیمل اکسپائر نہیں اس سے پکڑ کے ابھی میں اسے پکڑتا ہوں یہ بھڑ بڑا تیز ہوتا ہے تو آگے آجو جنید بھائی یہ دیکھیں ابھی یہ کھولے گی موہ یہ جیسے اس نے موہ کھولا تو آپ نے آہستہ آہستہ بڑے آرام سے اگر آپ جلدی کریں گے تو اسے گوتا لگ جائے گا اور اس کے ناک سے جو ہے وہ کیلشیم پھر باہر آئے گا تو کوشش کریں جب آپ ایک ڈروپ دے لیں تو اس کے پینے کا انتظار کریں اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اور دبا دیں تو جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ما شاء اللہ فیمل کو جو ہے وہ دے دیا ابھی کیلشیم تو انشاء اللہ ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں پاس جا کے یہ دیکھیں فیمل جو ہے تنگ بھی نہیں ہوئی اور انشاء اللہ اس کو اب جو کمی تھی وہ دور ہو جائے گی یہ اس کا میں انڈا آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں نے سائیڈ پہ رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے برڈ کو کیلشیم کی کمی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پلپلا سا انڈا تھا اور ایسا انڈا جو ہے وہ اکثر فیمل کے اندر جو ہے فس جاتا ہے جس وجہ سے فیمل کو جو ہے پروبلم ہوتی ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی لیکوڈ فارم میں انہیں جو ہے کیلشیم دیتے رہیں اور اس کا آپ کو انشاء اللہ بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اور ویسے بھی میں نے جو ابزب کیا ان کو جو ہے ڈی نیوٹریکل کا اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے جو ہے اس کیلشیم کا انتخاب کیا ان کے لئے اور بڑے پیرٹس کے لئے تو میں یہ انہیں ڈریکٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ ان کے ڈرنکر میں بھی استعمال کرتا ہوں تاکہ برد یا وہ اسے پیئے اور کسی بھی برد کو کیلشیم کی کمی نہ ہو مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور اگر آپ یہ ویڈیو میرے فیس بک پیج نوید احمد افیشل سے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کرنا فالو کرنا نہ بھولیے اس کے ساتھ جازت دیں مجھے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا اور اپنے پرندوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ